السلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو می چینل یہ ہے جی فورس کورس کا جی پی بی جی پی بھائی پیر ٹھیک ہے اس ویڈیو میں جو ہے ہم بات کرنے والے ہیں ویکلی پورکاست کے بارے میں کہ کیسے مارکٹ جو ہے اس آنے والے ویک میں کس طریقے سے بیہیو کر سکتی ہے تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو اگر آپ گور کریں تو مارکٹ جو ہے اس ٹرونگلی بولش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویگل ٹائم فریم ہم نے اوپن کیا ہوا ہے مارکٹ آپ کے سامنے بلکل ایک بولش پیٹر مناتے ہوئے جا رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے اپنے لیول مارک کرنا ہے کہ مارکٹ اس ٹائم کرنٹلی کہاں پہ ہے اس کا پریویس ہائی کہاں پہ ہے پریویس لو کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے لیول کو مارک کریں گے ہم اس کو تھوڑا زوم کرتے ہیں تو یہ ویڑا جو لیول ہے ہمارے سامنے یہ بلکل اس ٹائم میں اس کا پریویس ہائی رہا ہے ٹھیک ہے جو پچھلے ویگ میں چلتا رہا ہے اس نے ہائی بنایا ٹھیک ہے اب کرنٹلی مارکٹ جو ہے بلکل اسی لیول پہ دوبارہ اس کو ٹچ کرنے کے لیے آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو چیزیں اس طرح کیا ہے سب سے ہو سکتی ہیں yeah مارکٹ جو ہے یہاں سے ڈبل ٹوپ بنائے ٹھیک ہے یہ ایک بلکل ایک فریش ایری ہے حقہ مارکٹ نے اس کو یہاں پر ریسنڈلی ٹچ نہیں کیا تو یہ بلکل ایک فریش ایری ہے مارکٹ اس کو ٹچ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹرونگ ایک ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے مارکٹ یہاں پر آئے آکے اس کو ٹچ کریں then جو ہے مارکٹ یہاں سے نیچے drop اور کم سے کم let's suppose 100 pips یا 50 pips یہاں سے مارکٹ نیچے آ سکتی ہے تو یہاں سے بھی ہمیں trade مل سکتی ہے in case اگر اس کو یہ strongly bullish close کرتی ہے اس resistance کو then مارکٹ کے آ کر سکتی ہے اس کو retest کر کے مارکٹ اوپر جا سکتی ہے تو اب ہم اس کو trade لیں گے کیسے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دونتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے level mark کر دی ہے اب آپ نے کرنا کیا یہاں پہ آپ نے یہاں پہ sell trade لگانے کیونکہ double top ہے ٹھیک ہے اور یہ new fresh area ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے یہاں پہ react کر سکتی ہے کچھ نہ کچھ یہاں پہ آپ کو 50 to 70 pips یہ easily دے جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ یہ نا تو retest ہوا ہے یہ فرش بلکل زون بن رہا ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل bullish candle ہے next candle جو open ہوگی وہ مارکٹ اس کو 50% جو ہے وہ retest کرنے ضرور آئے گی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ جو ہے اپنے sell کی entry paste کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ ہم نے اس کا target set کرتی ہے دیکھیں previous جو ہمارا جو اس نے high بنایا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارا جو support area یہاں پہ بنتا ہے یہاں پہ ہم نے جو اس کا target set کرنا ہے ٹھیک ہے stop loss جو ہے وہ ہمارا بالکل اس level سے تھوڑا سا اوپر جائے نہ زیادہ بڑا ہوگا نہ زیادہ چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے تقریبا 20-25 پرس ہمارا جو ہے یہاں پہ stop loss ہوگا ایک تو یہ trade ہے ہماری ٹھیک ہے and the next trade ہماری کیا ہے کہ in case market جو ہے اس level کو ایسے strongly bullish close کر دیتی ہے اور ہماری trade جو ہے وہ stop loss کے ساتھ hit ہو جاتی ہے ٹھیک ہے then جو ہے ہم کیا کریں گے اس کو wait کریں گے market کیا کرے گی market اوپر جا کے next market نیچے آ کے اس کو retest کرے گی ٹھیک ہے then جو ہے ہم یہاں پہ entry لیں گے bullish کی ٹھیک ہے کیونکہ market جو ہے وہ strongly stem bullish momentum میں ہے ٹھیک ہے then جو ہے market اوپر جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک trade آپ کی اور بھی بنتی ہو میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح بنتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ advance level پہ trade لینا چاہتے ہیں اس forecast میں تو آپ کیا کریں گے آپ create کریں گے market اس level کو touch کریں then جو ہے یہاں پہ نیچے آئے ٹھیک ہے اس level پہ آئے then market یہاں سے bullish جائے آپ یہاں پہ entry لیں then market آپ کو strongly bullish momentum میں 100 plus pips یا 700 plus pips بھی دے سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی swing trade بھی ہو سکتی ہے in case market اگر یہاں پہ ہماری level پہ واپس آئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جی پی بھی جی پی وائے کا analysis ہے تو market آج رات کو open ہو جائے گی انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانلے سبسکرائب و لائک لازمی کیجئے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو میں جو آپ کو مزید information ملتی رہے